ہم لمحوں سے نہیں بلکہ لمحے ہم سے ہیں ہمیں نے زندہ رکھتے ہیں یا اداسی کی نظر کر دیتے ہیں پرنا جینا چاہو اگر تو ہر روز ایت ہے اور چاہتی نہ ہو اگر تو ایت کبھے نصیب نہیں ہوتی سارا معاملہ تو دل کا ہے سارا قصہ ہی اللہ پہ یقین کا ہے یقین پختہ ہے تو ہر نعمت میں مسررت ہے ہر سانس دھفا ہے دل ہی ناشکر ہے تو کیوں خفا ہوتے ہو حالات سے عموما ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر کے راستہ نکال لیں گے اور یوں بھٹک جاتے ہیں یوں خسارے کماتے ہیں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں زندگی کے زیادہ تر ہم ہمارے اپنے ہی کمائے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات دل ایک عجیب سی کیفیت سے گزرتا ہے دل چاہتا ہے کہ انسان سب لوگ سے دور کسی نئے دنیا میں جا بسے جہاں نہ کوئی دوست ہو اور نہ کوئی دشمن نہ کوئی ہمدرد اور نہ کوئی درد دینے والا بس ہماری ذات ہو دنیا کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا جسے کھول کر ہم اس سے باہر نکل جائیں دنیا کی صرف کھرکیاں ہوتی ہیں جن سے ہم باہر جھاک سکتے ہیں بعض دفعہ یہ کھرکیاں دنیا سے باہر کے منظر دکھاتی ہیں بعض دفعہ یہ اپنے اندر کے منظر دکھانے لگتی ہیں مگر ہائی اور فرار میں کبھی مدد نہیں دیتی زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی آداشت سے نہیں مٹا سکتے مجھے اختلاف ہم لوگوں سے جو کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہے انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہو وہ نفرت بہت نقصاندہ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ رہنے والا شخص دل ہی دل میں کرتا ہو انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کی جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے رشتے توڑنی کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے مگر رشتی جوڑنے اور نبھانے کی طرقیں کوئی باشور شخص ہی دے سکتا ہے ذائقے میں ذرا سا کروا ہے ورنہ سچ کا کوئی جواب نہیں لوگ بھی وجہ خاموش نہیں ہوتے پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوہ کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے زندگی میں ہمیشہ دو باتیں یاد رکھنا جب غصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کرنا جب خوش ہو تب کوئی وعدہ مت کرنا لوگ آپ سے نہیں آپ کی حیثیت سے ہاتھ ملاتے ہیں ایک بات یاد رکھیں جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے دوسروں کی مدد کرنے کیلئے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور یا بہت امیر ہوں صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے ایپ چھپا کر تمہیں لوگوں میں موجز بنا لکھا ہے